اسلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں آپ کا مزبان سمیر تو آج کی نبرگیہ میں ہم آپ کو خوش عامدید کہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں دو اہم خبریں ہیں جس پر ہم بات کریں گے ایک تو یہ عفت عمر نے خلیل الرحمن کمر صاحب کے حوالے سے جب ان کی ویڈیو لیک ہوئی تو کیا کہا اور خلیل الرحمن کمر صاحب نے اپنی اس ویڈیو کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا یہ دو چیزیں بتاؤں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا دانیا ملک جنہوں نے اپنے وکیل کے ساتھ شادی کر لی جو کہ مرہوم عامر لیاقت صاحب کا بیوی ہے کیا کہہ سکتے ہیں اب پہلے ہم بات کرتے ہیں خلیل الرحمن کمر صاحب کے حوالے سے تو میں آپ کو بتاتا چلوں عفت عمر جو کہ میرا جسم میری مرضی کو ہمیشہ سپورٹ کرتی آئی اور خلیل الرحمن کمر صاحب کے خلاف بات کرتی رہی لیکن آج انہوں نے اپنے موقف کے مطابق جو بات کی ہے مجھے ایک تو یہ پسند نہیں آئی خلیل صاحب ہو یا کوئی بھی ہو جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنا موقف بتانا چاہیے آپ کو اپنی بات کرنی چاہیے آپ کو اپنی رائے دینی چاہیے انہوں نے کہا کہ ویڈیو جو لیک ہوئی ہے تو یہ دونوں بندے ایک پرائیویسی میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی مرضی وہ جو مرضی کریں اب جبکہ وہ ہر چیز کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں بولتی رہتی ہیں چاہے ان کو کریٹسائز کیا جائے عمران خان کے عمران خان کے خلاف وہ ہمیشہ بات کرتی نہیں اور بڑھ صاحب کے شو میں آ کر انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے دیا کیا 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 ڈلیور کیا ملکہ بیڑا گھر کر دیا لیکن جب یہ الیکشن ہوئے اور الیکشن میں انہوں نے کہا کہ ان کو جتایا گیا عمام نے جتایا تو ان کا منڈیٹ جو ہے وہ چوری نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ان کا ایک مطلب موقف تھا لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ دونوں جو کر رہے تھے ان کی اپنی مرضی ہے ان کا اپنا جس میں اپنی مرضی ہے اب بات اگر یہ کی جائے کہ ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ یہ غلط ہو رہا تھا اور غلط کا مطلب غلط پر آپ کو غلط ہی کہنا چاہیے تھا آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ دیکھیں ان کا جس میں ان کی مرضی ہے وہ جو مرضی کریں مطلب آپ اتنا جب آپ ہر چیز پر بات کرتی ہیں تو پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں خلیر ایمان کمر صاحب کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سب کچھ آ کر ریپورٹ کروایا ف آئی آر کٹوائی تو اس میں میں نے سب کچھ بتا دیا تھا میں نے بتا دیا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ لیکن اس وقت ہمیں یہ اندازہ تھا کہ شاید یہ ویڈیو لیک نہ ہو لیکن ویڈیو لیک ہو گئی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے اوپر گن پوائنٹ پر کہا تھا کہ اس کے ساتھ آپ سیکس کریں میرے اوپر ایک پراپر چار پانچ لوگ کھڑے تھے اور انہوں نے گن تانیوی تھی اور انہوں نے کہا تھا کرو اس کے ساتھ اب یہ ساری باتیں سمجھ سے باہر ہیں اگر ایسا ہوا ہے ظاہر ہے جس شخص کے ساتھ ہوا ہوگا وہ ہی جانتا ہے حقیقت کیا ہے اور وہ جو لڑکی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو مظلوم ہوں مجھ سے یہ سب کچھ کروایا گیا ہے وہ جو حسن شات ہے جو اس کا مرکزی ملزم ہے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ میرا مو بولا بھائی تھا اور اس نے مجھ سے یہ سب کچھ کروایا اور میں اسے بھائی سمجھتے ہوئے اب مجھے یہ نہیں سمجھا تھی کہ یہ غیرت کیا مر گئی ہے آپ نے کسی کو مو بولا بھائی بولا یا آپ نے کسی کو بہن بولا تو آپ اس کو اس طرح استعمال کرتے ہو کہ کسی کے آگے اس کو ننگا کروا دیتے ہو یہ غیرت کا تقاضہ ہوتا ہے شرم آنی چاہیے کہ ایک لڑکی جو آپ کو بھائی بولتی ہے آپ اسے بھائی سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو بہن سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو لیکن وہ آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہے اور وہ آپ کو بھائیوں جیسا ہی رکھتی ہے وہ آپ کے کام آ رہی ہے کسی کے سامنے ننگی ہو رہی ہے تو یہ بڑی ایک مطلب تشویشناک حالت ہے ہمارے ملک اور ہمارے مسلمانوں کی جو کہ نہیں ہونے چاہیے بڑی شرم کی بات ہے اور اگر اس سارے معاملے پر موقف دیا جائے تو اس میں دیکھیں غلطی یہ ہے کہ آج کل کے دور میں آپ کو بتا ہے آج کل کے دور میں واقعات کیا ہو رہے ہیں کہ ایک باہر سے کوئی گوری آپ کو گول کرتی ہے دو تین دن آپ کی بات ہوتی ہے اور تیسے دن آپ کے ساتھ وہ ویڈیو چیٹ پر بیٹھتی ہے اور بیٹھ کر وہ اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیتی ہے اور آپ دوستی ہوگی یہ تو ظاہر ایک بوری ہے اس کا تو کلچر ہے اور وہ ہستہ ہستہ آپ کو بھی اس طرف لے آتی ہے اور آپ بھی اس کے کہنے پر کپڑے شپڑے اتار دیتے ہیں کہ اب تو ظاہر ہے میری اس سے پکی دوستی ہوگی اور تھوڑی دیر بعد وہ سارا کچھ آپ کا ریکارڈ کرنے کے بعد ویڈیو بند کرتی ہے اور فوراں آپ کے نمبر پر ایک ویڈیو بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے فرنٹ کو بھی بھیجا جا سکتا ہے یہ سب کچھ آپ کی فیملی والے کو بھی بھیجا جا سکتا ہے اور وہ آپ کو ہیک کر چکے ہوتی ہے آپ کے سارے نمبرز اس کے پاس ہوتے ہیں انسٹرائیے وہ سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ آپ تو ٹرسٹ کر چکے ہوتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو اب امریکہ جانے والے ہیں اور یہ سارا معاملہ ریکارڈ ہونے کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں اس کے بیچے بھی پاکستانی پورا گروپ ہوتا ہے جو آپ سے پیسے لیتا ہے اور وہ کتنے عرصے تک لیتا رہتا ہے آپ کی سوچ ہے یہ جو گوریوں ہوتی ہیں یہ جو فارنر ہوتی ہیں یہ تو سو ڈالر یا پچاس ڈالر ڈیٹھ سو ڈالر پر کام کر رہی ہوتی ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں جلدی سے دو لاک ربیہ لاک کر دو دس لاک لاک کر دو جیسی جتنی موٹی سامی ہوتی ہے اتنے وہ پیسے مانگتے ہیں اور ان پیسوں کا اگر آپ نہیں ان کو دیتے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے اپنوں کو سینڈ کرنی شروع کرتے ہیں ایک دو بندوں کو سینڈ کرتے ہیں پھر آپ ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ کہ ایسا ہو گیا تو میرا کیا بنے گا اب یہ سارے معاملات آپ کو پتہ ہے اس کے باوجود بھی ہنی ٹرائپ ہوتے ہیں اس میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے ایک وہ ٹک ٹاکر تھی کیا نام تھا علیزہ علیزہ تھا یہ علیزہ نام تھا ان کے ساتھ بھی ہوا تھا وہ بھی ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی پھر وہ ویڈیو لیک ہو گئی جس میں وہ اپنے پرائیوٹ پارٹس دکھا رہی تھی تو اس کے بعد وہ بڑی روئی ہیں کہ میں نے چنگانی ہویا آئینجنی ہونا چاہیے تھا یہ سارے چیزیں یہ سب کچھ پیار محبت اور لالچ کے چکر میں ہو جاتا ہے اس لیے احتیاط کریں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور جب کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو خدا رہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار اس کو اتنا زیادہ ظلیل اور رسوہ نہ کریں کیونکہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور میں نے بہت سارے ایسے پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہوتے میں دیکھا ہے بارال امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدای دے سب کی بکشش فرمائیں اور ہمیں مرنے سے پہلے ایمان کی حالت میں لے آئے اللہ پاک اور ہم سے جو گناہ ہو رہے ہیں اللہ اس کی ہمیں معافی دے دے تو چلتے ہیں نیکس کپر کی طرف وہ بات کرتے ہیں دانیا ملک کے بارے میں یہ وہ دانیا ملک ہیں جنہیں آمر لیاقت مرہوم نے دانیا شاہ کے نام سے انٹریڈیوز کروایا تھا اور کہا تھا کہ یہ میری تیسری بیوی ہیں جو کہ بہت کام عمر ہیں خوبصورت ہیں اور یہ وہ سب کچھ اور یہ ہوا جو کچھ بھی ہوا تھا آپ سب کو پتا ہے پہلی بیوی جو ہے وہ ان سے ناراض ہو گئی تھی اور ان کے بیش میں علیتگی ہو گئی تھی اور اس کی وجہ تھی ان کی دوسری وائف جس کا نام تھا توبہ سیدہ توبہ میرا خیال ہے اور انہوں نے بڑے فخر سے یہ شادی کی تھی اس کے بعد ان کی خیر آپس میں توبہ کے ساتھ بھی نہیں بنی پھر انہوں نے توبہ اور اپنی پہلی وائف کو دکھانے کے لیے بتانے کے لیے کہ اللہ نے مجھے ایک اور بیوی دے دی ہے جس کا نام ہے دانیہ شاہ اور وہ بھی سید ہے اب جی یہ سب کچھ سامنے آتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آمر لیاقت کو جب بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے تو آمر لیاقت اپنی وائف کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کچھ ویڈیوز ایسی لیک ہو جاتی ہیں جس میں انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے لیکن جب یہ چیزیں جب یہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں تو پھر اس وقت نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ویڈیوز لیک کس نے کی ہیں اس کے بعد کافی عرصے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ ویڈیوز انہوں نے یاسر شامی کو دی تھی اور یاسر شامی نے ان ویڈیوز کو لیک کیا تھا اس کے بعد آمر لیاقت کی جو موت کی وجہ کہتے ہیں بنی ہیں وہ ان یہ ویڈیوز تھی جن کو وہ برداشت نہیں کر پائے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں دنیا کے سامنے ننگا ہو گیا اور یقیناً ایک دنیا کے سامنے موتبار انسان جب ننگا ہو جاتا ہے تو ان سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہو پاتی ان کی وائف نے یاسر شامی پر بھی کیس کیا تھا دانیا ملک پر بھی کیس کیا تھا اب ساری بات کو ذرا سمجھئے گا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں دانیا ملک نے جو اپنا وکیل کیا تھا اس وکیل سے ان کو محبت ہو گیا اور اب ان کی شادی جو ہے ان کے ساتھ نکاہ انہوں نے میرے حالے کر لیا ہے دانیا ملک نے جس وکیل کو ہائر کیا تھا جس وکیل سے مطلب کیونکہ جو ان کی پہلی وائف تھی نا آمر لیاقت کی انہوں نے یہ کیس کیا تھا کہ دانیا ملک اور یاسر شامی آمر لیاقت کی موت کے ذمہ دار ہیں تو انہوں نے ایک وکیل ہائر کیا اور اس وکیل سے پھر ان کو محبت ہو گیا اور وہ محبت شادی کے رشتے میں کیا کہتے ہیں تبدیل ہو گئی ہے بارال بات وہی والی ہے کہ اگر کسی نے کسی کی زندگی کو اجاڑا ہے اور اس کو اس سٹیج پر لائے کہ وہ خودکشی کر لے اور وہ اتنا زیادہ ڈپریشن میں چلا جائے کہ وہ مرنے پر مجبور ہو جائے اور اس انڈسٹری کے وہ لوگ جو ان کے بڑے اچھے دوست ہوا کرتے تھے بلکہ کنارہ کر گئے تھے اور بڑی دکھ کی بات ہے اور ان کی ڈیتھ پر پھر رو رہے تھے وسیم بدامی اور یہ سارے کاش یہ اس وقت بھی ان کو تھوڑا ٹائم دے دیتے تو ان کو اس ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کرتے تو شاید وہ بچ سکتے اور آج میں خلیل صاحب کی حوالے سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے خلیل صاحب کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہو وہ بھی ٹرائپ ہو گئے ہیں چیزیں گلتیاں ہو جاتی ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بھی چیزوں کو اتنا زیادہ ہائلیٹ کیا جائے کہ آخر کار پھر ہم بعد میں کہیں کہ خلیل صاحب چلے گئے اللہ نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے جسٹ میں آپ کو ایک 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 دے رہا ہوں بہت ساری جگہوں پر یہ بات ہو رہی تھی تو لوگ کہتے ہیں کہ آمر لیاقت کا وقوعہ الگ ہے اور خلیل صاحب کا وقوعہ الگ ہے خلیل صاحب اپنی خواہش پوری کرنے گئے تھے اور آمر صاحب نے نکاح کیا تھا خلیل صاحب کریکٹر دینے گئے تھے اور انہوں نے اپنی جہداد دینے کا فیصلہ کر لیا تو مطلب ظاہر ہے ایک بیوی ہوتی ہے پھر اس پر اپنی وراست میں اس کو حصہ ملتا یہ ساری چیزیں تھیں بارال اب میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیہ فرمائے اور دانیہ ملک کو بھی اگر اس نے یہ سب کچھ کیا تو میں تو یہ کہتا ہوں اور اس نے جان بجھ کر بیوی ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کیا تو پھر تو وہ اللہ اس کو میں یہ نہیں کہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس کو سزا ہو اگر اس نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس کی وجہ سے اگر عامر لیاقت کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے بارال یہ دی آج کی خبریں امید ہے کہ آپ کو سمجھا ہی ہوگی اپنا خیال رکھے گا دعا ہم یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و بان میں رکھیں سمیر جدری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ